کراچی کے نجل سکول میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں سویمنگ پول میں ڈوب کر گیارہ سالہ بچہ عثمان اپنی زندگی سے ہاتھ دھومے تھا بچے کے والد سے کہنا ہے کہ سکول انتظامیہ نے پورے معاملے پر خیر ذمہ داری اور غلط بیانی سے کام دیا واقعہ کا مقدمہ بچے کے والد کی مدعیت نے سکول انتظامیہ کے خلاف درچ کر لیا کیا تفصیلات عارق زیب جببار کی اس ریپورٹ کراچی میں نیجی سکول انتظامیہ کی غفلت چھٹی جماعت کا گیارہ سالہ طالب علم عثمان سویمنگ پول میں ڈوب کر اپنی زندگی گواں بیٹھا واقعہ کی طلاح ملنے پر پولیس بھی نیجی سکول پہنچ گئی جہاں دو سویمنگ ٹرینرز کو حراست میں لے لیا گیا جہاں با حق طالب علم عثمان کے والد نے میڈیا سے گفتگو میں غیر ذمہ داری اور غیرت بیانی پر اسکول انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا انکشاف کیا کہ واقعہ دوپیر دو بجے پیش آیا تاہم انہیں شام چار بجے بچے کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی گئی اسپطال پہنچا تو عثمان کا انتقال ہو چکا تھا جس دن ان کا پیریٹ تسویمنگ کا بہت سارے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں کہاں پہ تھا وہ سٹاف کہاں پہ تھا وہ سٹاف آپ ہم اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں سکول والوں کے ذمہ داری پر مجھے نہیں پتا کہ یار یہ انہوں نے کس طرح سے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ جس کے وجہ سے میرا بچہ ایک سرار ہو گیا ایڈیشنل پولیس سرجن نے بچے کے پوسٹ مارٹم کے بعد تزدیق کی کہ عثمان کی موت اس کے پھپڑوں میں پانی بھر جانے کے باعث ہوئی پراپلی پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے پوسٹ مارٹم میں ایڈیشنلی جو فائننگس ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں بیسیکر ڈراؤننگ کے بعد تزدیق کی موت ہوئی ہے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ نے بھی بچے کی حلاقت کا نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ہے ڈائریکٹر اسکولز کو ہدایت دی گئی ہے کہ تمام پہلووں کو دیکھ کر ریپورٹ بنائی جائے کیامرامن فہیم بلوج کے ساتھ پورنگ زیب جببار 92 نیوز کراچی